بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار جار ہوگا زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار جار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا گزر گیا اب وہ دور ساکھی کہ چھپ کے پیتے تے پینے والے بنے گا سارا جہان میں خانا ہر کوئی بادخوار ہوگا کبھی جو آوارہ جنو تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے برہ نہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خامشی نے آخر جو عہد سہرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا کیا میرا تذکرہ جو ساکی نے بادخواروں کی انجمن میں تو پیر میکھانا سن کے کہنے لگا کہ مو پھٹ ہے خوار ہوگا دیار مغرب کے رہنے والوں دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم اجار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاک نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا جنابی آساد اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم پیارے دوستوں یہ اشار شاعر مشرق ترجمان حقیقت حکیم اللہمت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے تحریر کردہ ہیں علامہ محمد اقبال ایک ایسے شاعر ہیں کہ جن میں کئی باتیں ان کے خالق کی طرف سے انکاح ہوتی ہیں ان اشار میں انہوں نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی جات دلائی ہے اور اس کی دوبارہ بحالی کا تذکرہ کیا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سہرہ میں رہنے والے بددو کے خیمے میں بھی اسلام داخل ہو جائے گا جیسا کہ فرمایا کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے یہ مہنے کہ وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا اور دوسری بات کی کہ مغربی تہذیب اپنی موت آگ مر جائے گی یہ مغربی تہذیب کے رہنے والے لوگ جسے کھرا سمجھ رہے ہیں جسے صحیح سمجھ رہے ہیں جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں آخر کار یہ ان کے زوال کا سبب بنے گی اور انہیں نیست و نابود کر دے گی انہیں نیست و نابود کر دے گی شکریہ